السلام علیکم کلاس وائف آج ہم غزوہ بدر کا کوسٹن نمبر فور سے کریں گے غزوہ بدر میں جو انفرادی مقابلہ ہوا اس کی تفصیل لکھئے اس کا جواب ہے سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو دونو لشکر آمنے سامنے ہوئے کفار مکہ کی طرف سے ربیہ کے دو بیٹے اتبا و شیبا اور اتبا کا بیٹا ولید مقابلے کے لئے نکلا ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا مسلمانوں کی طرف سے عبیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مقابلے کے لئے نکلے ان تینوں کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے اس کے بعد کفار نے غصے میں بے قابو ہو کر اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا اب کوسٹن نمبر فائف ہے غزوہ بدر میں صحابہ اکرام کی جانساری کا حال بیان کیجئے اس کا جواب ہے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس جنگ میں اپنی جان و مال کے ساتھ شامل تھے ان میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ ایک کمسن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے حضرت معاز رضی اللہ اور حضرت مععوض بن کم مععوض رضی اللہ بھی کمسن تھے جنہوں نے ابو جہل کو دیکھتے ہی تلواروں سے حملہ کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاز کے کندے پر تلوار ماری جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا اور ان کا ہاتھ لٹکنے لگا انہوں نے تسمہ پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور جھٹکا دے کر جسم سے الگ کر دیا تاکہ لڑائی میں رکاوٹ نہ بنے حضرت عوف بن حارس رضی اللہ عنہ نے جوش جہاد میں اپنی ذرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہوگے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست فاش ہوئی سوال نمبر چھے قیدیو کی ریائی کے لیے کیا قائدہ اختیار کیا گیا قیدیو کو فدیہ لے کر اور جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں دس دس بچے پڑھانے کے عباس اور جو قیدی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور رقم ادا کر سکتے تھے انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا گیا اب سوال نمبر ساتھ غزوہ بدر کے نتائج بیان کیجئے اس کا جواب ہم لکھیں گے غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کہیں گناہ بڑے دشمن کو شکست دی اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور سازل سمان کی نہیں بلکہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے اس غزوے کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابراہ اور کفار کو مسلمانوں کی حیثیت طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا اور اسلام کو مٹایا نہیں کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا شکریہ